اسلام علیکم آپ سب کو اس پریس کانفرنس میں اس سال کی پہلی پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس پریس پریفنگ کا مقصد سن دو ازار اکیس کے اختتم پر نیشنل سیکیورٹی ڈومین میں خطے کے بدلتے ہوئے حالات کے تناظر میں ملکی دفاع داخلی سلامتی اور بالخصوص آپریشن رد الفساد کے تحت لیے گئے اقدامات کا جائزہ لینا ہے اس میں میں آہ ایسٹن بورڈر ویسٹن بورڈر منیجمنٹ آپریشن رد الفساد کا پچھلے سال کے دوران جو کچھ لینڈمارک اچیومنٹس ہیں وہ اور کچھ اور ٹاپ ایکس کے اوپر بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ آخر میں آہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو ان کے آہ جواب بھی دیں گے فرسٹ افال کمنگ آور ٹو ڈا اسٹن بورڈرز پاکستان بھارت ڈی جی ایم اوز کے مابین دو ازار تین کے سیز فائر اگریمنٹ پر عمل درامت کے حوالے سے فروری دو ازار اکیس میں آہ جو ایک رابطہ ہوا تھا اس کے بعد آہ اس انڈرسٹیننگ کے تحت آہ الو سی آہ پورا سال پر امن رہی ہے اور آہ اس کا سب سے بڑا ڈیویڈنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی عبادی ہے آہ الو سی کے آس پاس جو رہتی ہے ان کے روز مرہ حالات زندگی میں بہت بہتری آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آہ ہندوستانی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے مختلف الزامات اور گیدر بھبکیاں آہ اور الو سی پر پاکستان کی جانب سے الیڈ انفلٹریشن کا مسلسل آہ جھوٹا پروپیگنڈا جو ہوتا رہا ہے یہ ایک خاص پولٹ پولٹیکل ایجنڈا کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کا بنیادی مقصد انڈین ایلیگلی اوکیپائیڈ جمعو ان کشمیر میں بترین ریاستی مظالم اور ڈیموگرفی میں ہندوستان کا جو جو سسٹیمیٹیکلی جو تبدیلیاں کر رہا ہے آہ اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ اٹھانا ہے ایک طرف تو ہندوستان اندرونی طور پر مذہبی انتہا پسندی کی طرف کامدن جس کا چرچہ پوری دنیا میں دوسری جانب ہندوستان نے خطے کے امن کو دعو پر لگاتے ہوئے ڈیفنس پوکیومنٹ کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس سے نہ صرف روایتی جنگ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا بلکہ خطے میں اسلے کی دور اور اس سے امن پر شدید منفی اثرات آئیں گے لائن اف کنٹرول پر ہندوستان کی سیکیورٹی میکنیزم بشمول انٹی انفلٹریشن گریڈ اس کی موجودگی میں انفلٹریشن کا یہ جھوٹا پروپیگنڈا انتہائی مذہب کا خیز اور خود ان کے سیکیورٹی میکنیزم پر ایک سوالیہ نشان ہے حالی میں ہندوستان کی فارڈ نے نیلم ویلی کے سامنے کرن سیکٹر میں دراندازی کے نام پر ایک اور فیک انکاؤنٹر کیا اور اس میں ایک معصوم کشمیری کو شہید کر دیا اور اس کا بھی الزام پاکستان پر لگا دیا اس پرٹیکلر انسیڈنٹ میں جس شبیر نامی مبینہ دہشتگرد کی یونی فارم میں تصاویر ہندوستانیاں ہندوستانی میڈیا چلاتا رہا ہے وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ اس وقت بھی آزاد کشمیر کے علاقے شاردہ میں اپنے گھر میں موجود ہے اس سے پہلے بھی ہندوستان لائن اف کنٹرول کے ادگرد بسنے والے کئی ایسے بے گناہ لوگوں کو شہید کر چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کشمیر کی انڈیجنس فیڈم سٹرگل کو ہمیشہ ایکسٹرنلائز کرنے کی کوششوں میں سرگرم رہا ہے لیکن اب نہ صرف ہندوستان بلکہ خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کی مستند سیاسی قیادت اور دنیا بھر سے آوازیں اٹھیں گے کہ بھارتی فوج دہشتگردی کے نام پر بے گناہ معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور ان کی آزادی کی کمپلیٹلی لیجٹیمٹ اور انڈیجنس فیڈم سٹرگل کو ناجائز طور پر مسک کرنے کے در پہ ہے سچ یہ ہے کہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا بدترین محاصرہ اگست دوزار انیس سے جاری ہے ایک عالمی جریدے کی آکٹوبر کی رپورٹ میں لکھائے کہ کس طرح اندوستان کی اگست دوزار انیس کے غیر قانونی اقدام نے ایک خراب صورتحال کو بدترین انسانی علمیے میں بدل دیا ہے اس حوالے سے سترہ سے انیس دسمبر کو سرائیہ وہ میں منقد ہونے والے رسل ٹرائبینل اور کشمیر کی فائننگز چشم کشاہ ہے اس ٹرائبینل میں پندرہ بیندل اقوامی ججز اور ان کے علاوہ کئی بیندل اقوامی مہارین نے شرکت کی اس ٹرائبینل نے چار ایڈیاز کو فوکس کیا جس میں جینوسائیڈ ڈی کالنیزیشن سیکلر کلونیلزم اور کشمیریوں کے خلاف جنگی جرائم شامل ہے اس ٹرائبینل کی شرکاہ نے ہیومن رائٹس ووچ اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو کہ اندوستان کی انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے بطالق تھی ان کا خاص طور پر ذکر کیا کہ کس طرح سات دہائیوں میں اندوستان کی کشمیریوں کے خلاف فوجی سیاسی معاشی سماجی اور ثقافتی جنگ جاری ہے اور کس طرح وہ جنیوہ کنمنشن اور عالمی قوانین کے خلاف فرضی کر رہے ہیں اس حوالے سے آج کی تاریخ بہت اہم ہے پانچ جنوری کے موقع پر کشمیری عوام کو اپنے ہکے خود ارادیت جس کا وعدہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے کیا تھا اس کے لیے لازوال جد و جہد ان کی بے مثال قربانیوں اور بہادری کو ان سلام پیش کرتے ہیں coming over to the western borders western border پر دوزار اکیس سال کے دوران سیکیورٹی صورتحال چیلنجنگ رہی western border management خصوصا پاکستان افغانستان انٹرنیشنل border کے local operational اور strategic dynamics ہیں اور انہیں متعلقہ سطح پر آہ گائے بگائے ایڈریس کیا جاتا ہے سن دوزار اکیس میں شمالی وزرستان میں ایک اہم operation دواتوئی کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان border پر مکمل ریاستی رٹ بہال ہوئی یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں مشکل ترین موسمی حالات اور inaccessible areas تہشت گردوں کو border کی دونوں جانب نقلو حرکت کی سہولت میں یثر کرتے تھے مشکل terrain اور شدید موسمی حالات کے باعث اس علاقے میں fencing کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا تھا اور جو اب اس operation کو مکمل کرنے کے بعد وہ fencing کام بھی مکمل ہو گیا ہے اگست دوزار اکیس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کا اچانک انخلاف اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال اس کے برائے راست اثرات پاکستان کی سیکیورٹی پر پڑے ہم مکمل طور پر فوکسٹ ہیں اور western border management regime کے تحت جو کام جاری ہیں وہ معینہ مدت میں انشاءاللہ بائے تکمیل کو پہنچیں گے border management کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرد پر بار لگانے کا کام تقریباً چورانوے فیصد مکمل ہو چکا ہے اور پاک ایران border پر اکتر فیصد سے زائد بار لگانے کا کام مکمل کیا جا چکا ہے پاک افغان بین الاقوامی سرد پر لگائی گئی یہ fence یہ دونوں اطراف بسنے والے لوگوں کو سیکیورٹی عامد و رفت اور تجارت اس کو regulate کرنے کے لیے اس وقت کی اشد ضرورت ہے اس کا مقصد لوگوں کو تقسیم کرنا نہیں بلکہ انہیں محفوظ بنانا ہے border areas کے لوگ border terminals اور designated crossing points سے تیش شدہ طریقہ کار کے مطابق روزانہ آ جا رہے ہیں اس طریقہ کار کو وقت کے ساتھ مزید مزید موثر بنایا جائے گا اس بار کے لگانے میں ہمارے شہدہ کا خون شامل ہے یہ من کی بار ہے یہ مکمل ہوگی اور انشاءاللہ قائم رہے گی افواؤں غلط فہمیوں اور spoilers کا سردے باب کرتے ہوئے لوکل اکہ دکہ لوکلائز واقعات اور مسائل کو برتباری اور مکمل اتیاد سے حل کرنا ہے تاکہ بنیادی مقصد یعنی امن کا حصول وہ ممکن بنایا جا سکے اس حوالے سے پاکستان افغانستان حکومتی سطح پر دونوں طرف مکمل ہمانگی پائی جاتی ہے پاک افغان سرد پر پاکستان کی بارہ سو سے زائد border post ہیں جبکہ سرد کے دور سیر جانب ابھی تک صرف تین سو ستتر post قائم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے دوسری post کے درمیان کم و بیش سات سے آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس کے نتیجے میں دوسری جانب سے کسی بھی غیر قانونی movement اور تخریبی کاروائی کو چیک کرنا ایک چیلنج رہتا ہے دوزار اکیس میں پاک افغان border پر ایک سو چونسٹ اور پاک ایران border پر اکتیس border forts اور ساٹھ وچ ڈاؤرز کی تعمیر ہوئی جبکہ مجموعی طور پر اب تک چھ سو تیتر forts اور border post اور border terminals بنائے جا چکے پاکستان نے border security کو مستحقم کرنے کے لیے ایف سی بلوچستان اور ایف سی خیبر پختونخواہ کے لیے سکسی سیون نئے ونگز قائم کیے جبکہ چھے ونگز کا قیام ابھی ان پروسس ہے تورخم خرلاچی غلام خان انگور اڈا آبادینی چمن border terminals کے ذریعے تمام کارگو اور بیدل نکرو حرکت کو انشور کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں سمگلنگ اور نارکو ٹریفک پر قابو پانے میں خاطرخواہ کامیابی ملی ہے افغانستان کی موجودہ صورتحال ایک سنگین انسانی علمیہ کو جنم دے سکتی جس کا برائے راست اثر پاکستان اور خطے کی سلامتی اور سیکیورٹی پر ہوگا آمی چیف نے بھی اس حوالے سے مختلف فورمز اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کے ساتھ ملاقاتوں میں اس عمر کی واضح نشاندہی کی ہے آپریشن رد الفساد کا ایک سال کا اگر آہاتہ کریں تو یہ آپریشن دیگر آپریشنز کے مقابلے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بہت مختلف یہ نہ تو ایریا سپیسیفک ہے اور نہ ہی ملیٹری سپیسیفک ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دہشتگردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے ان کے تمام آرگنائز انفرسٹرکچر کو تباہ کیا اور کئی دہشتگرد تنظیموں کا صفائے کیا آپریشن رد الفساد کے تحت صرف دوزار اکیس کے دوران چھوٹے بڑے ساٹھ ہزار سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کیے گئے اس حوالے سے پاکستان کی سیول ملیٹری انٹیلیجنس ایجنسیز لاو انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکیورٹی فورسز نے شاندار اقدامات کیے اور دہشتگردوں کے نیٹ بکس کو پکڑنے اور انہیں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دوزار اکیس میں آٹھ سو نوے تھریٹ الیرٹس جاری کی جس کی بنا پر دہشتگردی کے تقریباً ستر فیصد ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہو جو واقعات ہوئے ان میں بھی ملوث ٹیورسٹس پلینرز اور فسیلیٹیٹرز کو بینکاب اور گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں اور غیبر پختونخواہ میں پولیو مہم پر اثر ادناز ہونے کے لیے پولیو سیکیورٹی ٹیمز کو نشانہ بنایا جارا تاہم چیلنجز اس کے باوجود پولیو مہم کی مہم کامیابی سے جاری ہے اسی حوالے سے پولیو ورکرز اور ان کے ساتھ تائینات سیکیورٹی ٹیمز کی کاوشیں قابل تحسین ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پروانہ کرتے ہوئے پولیو فری پاکستان کے لیے اس عمل کو جاری رکھا ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں پچانویں ڈی مائننگ ٹیمز کو ایمپلائی کیا گیا جس کے ذریعے تقریباً ستر ہزار سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکاور کیا گیا اور بہت سی قیمتی جانوں جانوں کو بچایا گیا ڈی مائننگ کے دوران اس ایفٹ کے دوران سیکیورٹی فورسز کے بہت سے الکار زخمی اور شہید بھی ہوئے کراچی جس کا شمار عبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت میں شہر کو ریڈ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے دوزار چودہ میں کراچی ورلڈ کرائیم انڈیکس میں دنیا میں چھٹے نمبر پہ تھا آج دوزار اکیس میں امپروو ہو کر ایک سو انتیس میں نمبر پہ آ چکا ہے یہ ڈیولپ ورلڈ کے بہت بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے کراچی میں دہشت گردی ٹاگٹ کلنگ بھتہ خوری اور غوا برائیت آوان کے واقعات میں نمائی کمی واقع ہوئی ہے دوزار اکیس میں دو سو اٹالیس آفسز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاعی بطن کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہم شہدائے پاکستان اور ان کے لوائیکین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں سے یہ امن قائم ہوا ہے ان آپریشنز کے دوران ایک لاکھ چونتیس ہزار سے زائد غیر قانونی اصلہ اور نو ملین سے زائد امنیشن ملک پھر سے ریکور کیا لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی کپیسٹی انہینسمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی اس حوالے سے لیویز اور خاصدار کے تقریباً اٹھارہ ہزار جوانوں کو تین مرائل میں تربیت مویا کی گئی جبکہ مزید تقریباً چار ہزار افراد کو چوتھے مرلے کے تحت اس وقت تربیت دی جا رہی یہ الکار تربیت حاصل کرنے کے بعد نیولی مرج ڈسٹرکس میں خیبر پختونخواہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت اٹھتر سے زائد دہشتگرد تنظیموں اور سرگردہ دہشتگردوں کے خلاف پر پور ایکشن کیا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان اور پیغام پاکستان پر مکمل عمل درامت کر کے انتہا پسندی پر قابو پائے جا سکتا ہے خاص کر وہ نقاط جو فرقہ واریت لسانیت اور نفرت انگیز مواد کے مطالق ہیں ان اقدامات پر عمل درامت سے ہی معاشرے میں اماہنگی اور رواداری قائم کی جا سکتی ہے ایٹ سپیچ اور شدد پسند مواد پر پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ تہشتگردوں کے بیانیے اور اس کی تشہیر کو بھی محصر طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے اس حوالے سے علماء اکرام میڈیا اور عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے جو کہ قابل ستائش ہے پاکستان میں کسی بھی مسلح فرد یا گروہ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی قانون کی بلدستی اور پاسداری سے ہی معاشرے ترقی کرتے ہیں طاقت کا استعمال صرف ریاست کا استحقاق ہے اور اس حوالے سے کسی کو بھی کوئی ریایت نہیں دی جائے گی خطے کے بدلتے سیکیورٹی کے بدلتے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کی مسلح فواج ملکی جغرافیائی سردوں کا دفاع اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو امرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں اس زمن میں دفاعی پیداوار میں خود انحساری کے لیے بیشتر اقدامات کیے گئے مسلح فواج سے منسلک دفاعی پیداوار کے ادارے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا پاکستان آرڈنس فیکٹریز پاکستان نارٹیکل کامپلیکس این آر ٹی سی وغیرہ انہوں نے اس مد میں خاطرخواہ کامیاب پروجیکٹس کیے جن سے نہ صرف آہ قومی ذرہ مبادلہ کی بچت ہوئی بلکہ دفاعی ساز و سمان کی ایک سپورٹ سے ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوئی ان تمام چیزوں کا سیکیورٹی ڈیویڈنڈ کیا ہے اس مد میں اگر میں سوشو اکنومک اپ لفٹ کے جو پروجیکٹس دور افتادہ علاقوں میں ہو رہے ہیں اس کا ذکر کروں تو جن علاقوں میں آپریشنز کیے گئے الحمدللہ وہاں پہ نارمل سی لوٹ رہی ہے وہاں لوگوں کی فلاو بیبوت کے لیے مختلف اقدامات کیے جارہے ہیں حکومت کی طرف سے جس میں آہ سیکیورٹی فورسز بھی اپنے طور پہ جہاں پہ ہلف ہو سکتی ہیں کر رہی ہیں اور ان تمام ترقی کے منصوبوں پر آہ مختلف جگہوں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کی جارہی ہے خیبر پختونخواہ کے قبالی اضلاع میں اکتیس بلین کی لاغت سے زائد کے آٹھ سو اکتیس ترقیاتی منصوبے شروع کیے گئے جن سے مقامی افراد کو فائدہ ہو رہا ہے سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی کے باعث دوزار اکیس میں تک ساڑھے پانچ سو سے زائد ایسے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچے ہیں ان علاقوں میں ان میں مارکٹس ہیں تعلیمی اداروں کا قیام ہے ہسپتال ہیں کمیونکیشن انفرسٹرکچر کمپریشن کے منصوبے سامنے ملوچستان میں ملک دشمن اناصر کی سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کو ثبتاش کرنے کی تمام مضمون کوششیں ناکام ہو رہے ہیں سی پیک اور دیگر منصوبوں کے سیکیورٹی کو پاک افواج بیش بہا قربانیاں دے کر یقینی بنا رہی ہیں حالی میں آپ نے جو دیفنس کارسپونڈنٹس کی ٹیم تھی کروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا دورہ کیا جو کہ تیرانوے فیصد مکمل ہو چکا ہے اور خود بھی سی پیک سیکیورٹی کے تحت مسلح فاج اپنی سیکیورٹی پروائیڈ کر رہی ہے ان تمام چیلنجز کے باوجود الحمدللہ کسی بھی ترقیاتی منصوبے کی پروگرس میں خلل نہیں آنے دیا گیا اس زمن میں ملک کے طول و عرض میں جاری اور کئی پروجیکٹس پر بھی پیش رفت کے حوالے سے آپ کو میڈیا کو وہاں پہ ہم جلدی وزٹس کروائیں گے تاکہ آپ خود دیکھ سکیں کہ یہ پروجیکٹس کس طرح سے اپنی فوشن کی طرف آ رہے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں وفاقی حکومت کے ویزن بلوچستان کے تحت جو ایک سو نینیانوے گیویلپمنٹل پروجیکٹس جن کی علاقت تقریباً چھ سو ایک بلین ہے ان کا آغاز بھی ہو چکا ہے ان میں ہیلتھ ایڈوکیشن اگری کلچر ٹرانسپورٹ کے بڑے اور اہم منصوبے شامل ہیں ان تمام منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی مہیا کی جا رہی ہے تاکہ یہ بروقت مکمل ہوں اور بلوچستان کے عوام ان سے مستفید ہو سکیں کوویڈ نائنٹین کی لحاظ سے اگر بات کریں تو افواج پاکستان کوویڈ کے خلاف جاری کابشوں میں بھرکپور سرگرم اس حوالے سے منڈیٹری ویکسینیشن کا عمل جاری ہے جو کہ اس وبا کے خلاف ایک محصر اتھیار ہے عوام اور خاص کر میڈیا نے کوویڈ آگہی اور کوویڈ پروٹوکولز کی ایمپلیمنٹیشن میں زبردست کردار ادا کیا ہے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق نئے ویڈینٹ کے آنے کے بعد کیسز میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو رہا ہے ان سی او سی نے اس حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں کہ واسطی تدابیر پر عمل سے ہی کوویڈ جیسے آہ موزی مرز سے بچا جا سکتا میں نے ابھی بات کی رد الفساد کی اور ایسٹرن اور ویسٹرن بارٹلز پر ڈیپلائمنٹ اور جس طرح سے سیکیورٹی فورسز اپنی جمع داریاں نبا رہی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان تمام چیلنجز کے باوجود مسلح فواج نے مختلف انٹرنیشنل ملٹری ایکسائزز میں حصہ لیا جس میں امریکہ روس سعودی عرب چائنہ ترکی مصر آزربائیجان اور اردن کی افواج کے ساتھ مشکیں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیشنل پیسز مقابلوں کا انعقاد ہوا جس میں ایک سو ساتھ انٹرنیشنل کھلاریوں نے شرکت کی یہ ملٹری آہ کامپیٹیشن ز تھے اس کے علاوہ ورلڈ ملٹری شوٹنگ چیمپنشپ کا انعقاد دی ہوا پاکستان میں جس میں اکتالیس انٹرنیشنل کھلاریوں نے اس سال روس میں ہونے والی ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپنشپ میں بھی پاکستان آرمی کے ایک باکسر سپاہی بلال زیا نے کانسی کا تمقہ حاصل کی یہاں میں ایک اور ایمپورٹنٹ ایسفیکٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا کچھ عرصے سے پاکستان کے مختلف اداروں کے خلاف ایک منظم مہم چلائی جا رہی ہے جس کا بنیادی مقصد حکومت عوام اداروں اور افواج پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا ہے اور اداروں پر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہم ایسی تمام سرگرمیوں کے حوالے سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ ان کے مختلف لنکجز سے بھی واقع ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بیٹھے وہ لوگ جو ہاف ٹوٹس فیک نیوز اور من گھڑک من گھڑک جھوٹے پروپیگنڈے سے اداروں اور شخصیات کو نشانہ بنا کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں حمد ان مصروف ہیں یہ لوگ پہلے بھی ناکام ہوئے تھے اور آئندہ بھی ناکام ہوں گے انشاءاللہ افواج پاکستان کی طاقت عوام ہے اور اس رشتے میں درار ڈالنے کی تمام کوشش انشاءاللہ ناکام ہوں گی آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ہزار بائیس سن دو ہزار بائیس پاکستان کی ازادی کے پچھتر سالہ تقریبات کا سال بھی ہے ان گزرے سالوں میں پاکستان کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے لیکن الحمدللہ منحاصل قوم ہم نے ان تمام چیلنجزز کا بھرپور مقابلہ کی ہے ہمیں آج اپنے اسلاف کی قربانیوں کی تجدید کرتے ہوئے پاکستان کو ایک خوشحال اور محفوظ ملک بنانے کے لیے اپنا اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کرنا ہے تینکیو بری مچ پاکستان زندہ بات سلام علیکمات وزبانی کرنے پڑاکستان لگه سلام علیکمات وزبانی کرنے پاکستان زندہ بات سمتکیو بات کامی چکیب دعوی کرنے قارق سوال ریسات The coming induction of the J-10 fighter planes from China The first induction with 25 platforms on the 23rd of March Can you tell us more about this important development And also the nature of our security ties with China What does this event signify in terms of going forward Are we going to be getting more advanced fighter planes from China More J-10s That kind of information if you could please share with us موسیقی 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 ویشترین ملتا ہے ورمائی وقتی پاکنیت باستی از دیکھنم تو مجھلی ملتا ہے نظرم اگر اسی لوگا سنتا ہے جب زیادہ قراریتی نیمک کرنا چیزی نیمک کرنا چیزی نیمک کرنا چیزی نیمک کنیم یہی جیسی دیکھنی مطلب ہے و جب کنیم انگر سوال ہے مولی سے مجھلی روانی ملتا ہے موسیقی بات کرنے کے لئے ہمارے کا بلا دیکھنے ت برای حالتا ہے اور موجود دیکھنے کے بارے ایک روزارش روزارش بھی ایک مقابل روزارش بھی دیکھنے اور اس کا ذکرہ جو دوں ہمارے ایک مقابل روزارش بھی چیزیز کے لیکن پاکستان کے لئے ہمارے کا بارے ہیں جو باپس چیزیز کے لئے ہیں ہمارے کے لئے ڈالے کے لئے ڈالے کے لئے ق او teams ڈالے کے لئے ڈالے کے لئے ہمیدولا خان is from aljazeer english sir aljazeera english sir my question to you is regarding the pakistan taliban status they already announced that there is no peace talks with pakistan government and the military anymore so what's is the status now is this ongoing the ceasefire is on or is it ended well ہر مجھے نساہی چیز ڈیوڈتا ہے تکرام پیوٹا ہے اس قانون ٱھیکی دیوڈا ہے اور تجاتی بھی کامان ٹیٹی بھی اگرام اور مجھے انتازوں نے قانونہ چیز پیوٹا ہے یہ پاکہ ہے اور مجھے چیز پیوٹا ہے جس طور پیوٹا ہے جس طور پیوٹا ہے جس طور پیوٹا ہے جب آجتا ہے on the request of the Akhwan government that the current Akhwan government who wanted because after the after 15th of August this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Akhwan government that TTP should not be using Akhwan soil against Pakistan so it was in that context وہ ایک دامکانوں میں نے اس کا طور پہ چاہتا ہوں اور یہاں سنجد اس کی کوئی پاکستان سبا ہماری انقام لوگوں کو معای کرتا ہے جب آپ رکھلے وہ ٹھیک ہے تیب کمی زیادہ نہیں ہے وہاں کو enjoyتا ہماری نظر جدا اللہ رہے ہیں جنر صاحب indian media has reported that india has already deployed s-400 defense missile system near the pakistani border i wanted to know whether you people also have any direct information about this deployment and how serious is this threat to pakistan as i said we are very well aware of the threat metrics on the other side whatever the latest deployments are and whatever the latest procurements are and we keep taking our measures according to the development situation developing situation the authenticity of this whether it's been completely yes everybody knows that they procured the equipment and obviously they're going to deploy that and and we have we have taken our measures and we are absolutely aware of what's happening on the other side and we're prepared we're prepared for that Vasim Abbasi from urdu news has pakistan formally protested with the taliban government over this damage to fencing on our western border and is there any assurance from the اور مکانستان اور جوارے انقانائی کی طرف سے اینمارہ بیگرام آنکہ امید ہی تکifa یا کشمیتہ ان کی ضرورت تاریرانی چیزیں جناب توانگرام آنکہ پاکان بانگگرام آنکہ انقانہ حقابان بانگرام آنکہ اور کسی جوارے ایسا بارتناود کیا اور فرحالے ایسا ایسا بارتنامہ یا پشتیار ہیں ایسا بارتنامہ تم ماکانی کی طرف پر رجائے تو ایمارے دارے ہیں تو ایمارے داری ہیں ایمارے درستی جنگی ہے اور پاکستان رکھنے گایی ہوتا ہے ہمارے درماغنگی اور ایمارے دارے ہیں اور ایمارے درماغنگی ہے لہی ہمارے دوری ہیں ملتے ہیں اور اور اسا ہمانوات ایسی اللہ گیا ہے میں دیارہ کچھانے دوروں اس نے ان مفارق شہر ہے کیا تو حق نہینا نہیں ہے میں نے کہا جو حق دیارہ ہے اور اس کاکڈا دلائیں گے اس کے لیے جاویز شہرزہد سب اس کے لیے جاویز شہرزہد اجیسے روح پاکا جاویز شہرزہد اصاف نیوز اسلام بات سر میں جاننا چاہوں گا کہ فاقی قبیدہ نے چند روز پہلے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے منظوری دی تھی اور آرمی شیف نے بھی اس جلاس میں شرکت کی تھی سر نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر جو عمل درامت کا فریم ورک ہے وہ کیا ہوگا اور اس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ خطے کی جو بدلتی صورتحال ہے اس تناظر میں ماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کتنی موصد دے گی سر جی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر صاحب بڑی مفاصل بریفنگ دے چکے ہیں اس کے اندر اس کا امپلیمنٹیشن فریم ورک اب بنے گا اس کے مطابق امپلیمنٹ بھی ہوگا اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ڈومین میں ڈیفینس انٹرنل سیکیورٹی تیریٹولیل سیکیورٹی ایک اس کا ایک حصہ ہے اس مد میں وہ پالیسی بنانے کی دوران بھی انسٹیوشنل انپٹ دی گئی اس کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور اب جب کہ وہ پالیسی بن چکی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس کا میکانیزم بنے گا اس کا امپلیمنٹیشن فریم بگ بنے گا اور اس کے مطابق اس کو آگے امپلیمنٹ کیا جائے گا اوربیسلی it's not going to happen in one day it'll take time but the good thing is that national security policy بن گئی ہے اور اس کے اندر priorities national priorities جو ہیں ان کو بھی واضح کر دیا گیا thank you جنرل صاحب احمد منصور بول نیوز سے اسلامباد کا شہر اقتدار کا موسم بڑا آج کل سہانا ہے اور جب موسم خوشگوار ہو تو میل ملاقاتیں اور جو ڈیل کی خبریں وہ بھی سامنے آتی ہیں یہ دوسرا لائٹر نوٹ ہے سیریس نوٹ یہ question ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کی نہ صرف پاکستان بلکہ حکومت میں جو بلکہ حکومت میں جو واپسی ہے وہ بھی ایک ڈیل کی صورت میں اس کی باتیں زیرے گردش ہیں اس وقت بہت زیادہ اور نہ صرف اپوزیشن کے جو حلقے ہیں بلکہ حکومتی حلقے ہیں وہاں سے بھی چیزیں آ رہی ہیں اس کی وجہ سے تقویت زیادہ ان کو مل رہی ہے تو اس حوالے سے آپ حقیقت بیان کرنا اپسند کریں گے اور کیا پاکستان میں پھر وہی کچھ ہونے جا رہا ہے جو ماضی میں بھی ہوتا ہے دیکھیں احمد منصور صاحب میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب سپیکولیشنز ہیں جن میں سے جس کو میں بیسلس سپیکولیشن کہوں گا اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل کیا ہے اس کے محرکات کیا ہیں اس کی مطلب what is the evidence کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل بھی ان سے ضرور مانگیں ضرور پوچھیں ان سے کہ جی کیا آپ آپ کے پاس کیا ہے اس کے باتے in my understanding i'm very clear on that this is all absolutely بیسلس سپیکولیشن and اس کو جتنا کم اس پہ بحث کی جائے جتنا کم ڈسکس کیا جائے اتنا ہمارے ملک میں فادمیں بہتر ہیں جلد صاحب ایک تو یہ بتا دے کہ 2021 میں civil milty relation کیسے رہے اور آپ 2022 میں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں دوسرا افغانستان میں وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے جو اسے ماضی میں تھی کہ سپر پاورز اس کو چھوڑ کر چلی گئیں اب وہی صورتحال وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ابھی تک کسی ملک نے بھی ان کی مدد کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی دنیا کو وہاں پہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے دوسرا جو افغانستان کی جو ملٹری تھی اس کے لیے ان کی جانب سے کوئی ریکویسٹ آئی ہے کہ افغانستان کی ملٹری کو دوبارہ اسٹیبلش کریا جا سکے دیکھیں پہلے تو آپ نے سیولٹی ملٹری ریلیشن کی بات کی الحمدللہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی مسئلہ فواج گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک سب سب بھی انتدارہ ہے اور ان کے احکامات کے مطابق کام کرتے ہیں and that is it there is nothing more to it and اس میں اس سے زیادہ مزید کسی قسم کی سپیکلیشن کرنی بھی نہیں چاہیے establishment نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ establishment کو اس بحث سے بار رکھیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ important issues ہیں education ہے health ہے infrastructure development ہے population growth ہے agriculture ہے ان چیزوں کے اوپر بات کرنی کی ضرورت ہے جتنا آپ اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں گے اتنا آپ اس کو اندر خیج لیں تو ہم آپ کو بار بار یہ افغانستان کے بارے میں جو آپ نے بات کی افغانستان میں نے جیسے کہا کہ military leadership بھی political leadership تو بات اس کی ہاتھ جگہ کہہ رہی ہے military leadership نے جنرل کمر جعوید باج جہاں جب بھی ان کے پاس کوئی international delegation آیا ہے انہوں نے اس مسئلے کو بہت فوکس کے ساتھ اور بہت زور طریقے سے اٹھایا ہے اور اس کو اکنالج کیا گیا ہے ابھی آپ نے دیکھا جو لیٹیسٹ اوائیسی پرنیسز کانفرنس ہوئی اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا ہے دنیا نے اس طرف دیکھنا شروع کیا تو yes it is a problem but international community has to come together on this and find a solution for this because as I said already it جلز جلز میں اجاز احمد آپ نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں بتایا کہ کمیشن نے کیا کیا فائنڈنگ دی ہیں ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہم اُس کمیشن کی ریپورٹ اور جو ادر وائز دنیا میں جو انڈیان پرابیگنڈا مسٹریڈنگ پرابیگنڈا جو ریویل ہو رہا ہے اور جو ہمارے خلاف انڈیا کی جارب سے سازشیں آتی ہیں کیا ہم کوئی اور دوزیر دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کیا کسی آدارے میں اقوائے متحدہ میں اس طرح کی چیزوں کو پریزینٹ کریں گے فارملی دوسرا نکتہ یہ ہے میرے سوال کا کہ ابھی چند روز پہلے دو روز پہلے افغان وزیر دفاع کا بھی ایک ڈیورین لائن کے حوالے سے بیان آیا اور افغان وزارت دفاع کا بھی تو آپ آپ کا اس کے اوپر ٹیک ہے کیونکہ افغان اشرف غنی حکومت نے ڈیورین لائن کو انٹرنیشنل بارڈر کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا لیکن وہ طالبان جن کی مدد ہم کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے ان کے نمائندوں کی جانب سے اس قسم کی گفتگوہ آ رہی ہے جو ہمارے لیے بڑی کنسرننگ ہے ایک تو جو آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کی مقبودہ کشمیر کے بارے میں میں نے رسل فورم کا ذکر اس لیے کیا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں مسئلہ کشمیر پہ اب بہت سیریس کنسرنز کھڑے ہو چکے ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی اپنی جو سٹرگل ہے وہ ہے اور جس طرح سے پاکستان نے پاکستان کی حکومت نے کشمیریوں کا جو پرابلم ہے جو ایک ایشو ہے اس کو جس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے ایسے ہی کچھ ڈوزیز ہم نے آلیڈی انٹرنیشنل اورگنیزیشنز کو یونیڈی نیشنز کو پیش کیے ہیں ان کو بہتر طریقے سے وہاں پہ آہ پرسیو کیا ہے جس کی وجہ سے آج یہ اتنی سیریس پاتچیت ہو رہی ہے آہ مزید آگے بھی جس قسم کی ایویڈینسز جس قسم کا آہ مواد ہمارے پاس آہ آتا رہے گا ایم شور فورن آفیسز کو آہ پیراڈکلی اور مختلف فورم پہ بھی ریز کرتا رہے گا because it's in their domain آہ دوسری جو آپ نے افغانستان کی بات کی میں نے جیسے بھی پہلے کا آپ نے آہ ان کے کچھ آفیشلز کی سیٹمنٹس کا بھی ذکر کیا آہ میں نے اس لیے بات کی کہ جب گورنمنٹ گورنمنٹ بات ہوئی ہے تو اس میں آہ کوئی زیادہ کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے there is a very آہ good level of understanding that exists and I'm sure کہ آئیس level پہ اس چیز کو address کیا جائے گا آہ جو کچھ incidents جن کا بار بار refer کیا جا رہے ہیں اور ان کو ایک آہ ایک ایسی آہ طریقے سے اچھالا جا رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی اس level کی پیدا ہو کہ آہ جس کو جس سے پھر پیچھے آنا ممکن نہ ہو تو ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے میں نے پہلے ہی کہا کہ پاکستان آہ بہت کلیر ہے آہ اس فنس کے بارے میں اور آہ اس بارڈر کے بارے میں it is an international border آہ ہم اسے ڈیورین لائن نہیں کہتے ہیں this is Pakistan Afghanistan international border and internationally recognized اور آہ اپنے بارڈر کے اندر رہتے ہوئے پاکستان جو بھی اقتماد انشاءاللہ آہ افغان حکومت کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور جہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی آہ پرابلمز آتی ہیں وہ بڑے ایمکیبلی ریزولف ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ریزولف ہو جاتی ہے اسلام علیکم سرم میں اشتیاغ گندل آہ روز نیوز سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ماضی میں بار بار سنتے رہے کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کے اندر جو بارتی خفی ایجنسی راہ ہے اور افغان خفی ایجنسی انڈی ایسا ان کا گٹ جوڑ ہے ابھی جب وہاں پہ افغان طالبان کے حکومت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے ماضی کے اندر افغانستان کے سرزمین بار بار پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی اسی شدت کے ساتھ ہوگی کیونکہ امریکی حکام نے بھی کہا ہے کہ یہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے ہمارت اسلامیہ انہوں نے وہاں پہ جو دائش دائش کا خراسان چیپٹر ہے اس کے اور القاعدہ کے درجنوں جو تھے دہشتگر تھے جنگ جو تھے ان کو رہا کی ہے اور امکانات ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے سابق حکومت کے اندر افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی تھی اسی شدت کے ساتھ ہوگی یہ اب اس کے اندر کمی آئے گی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہوگا یہ کیوں ہوئے ہیں ابھی آپ نے ریفر کیا کہ کچھ انسیڈنٹس کانٹینیو کی ہیں کچھ زیادہ ہوئے ہیں سرچ بھی آئی تھی اس کی ایک وجہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو ٹیریسٹ ارگنیزیشنز ہیں چاہے اس میں دائش ہے آئیسس ہے ٹی 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 پی ہے جن علاقوں میں بیٹھے ہوئے تھے جب وہاں سے اچانک انقلاح ہوا غیر ملکی افواج کا تو جو ایک law enforcement کا ایک mechanism تھا ان پلیس وہ بھی collapse کر گیا ختم ہو گیا کہیں پہ ان کی intelligence کام کر رہی تھی کہیں پہ کوئی کام کر رہا تھا تو یہ مختلف groups آہ ایک vacuum ایک void کے اندر انہوں نے operate کیا آہ اسی دوران آہ جب ہم نے اخوان حکومت کو approach کیا کہ جی اخوان soil پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو تو انہوں نے ہمیں یہ آہ request کی کہ جی since آہ ٹی ٹی پی کے اوپر ہمارا ایک آہ ہیب آہ سوے ہم آپ کو ان کو table پہ لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی بات سنیں گے so اس دوران ٹی ٹی پی being the wallet national non state actors that they are اور اس طرح کی organizations کا اپنا ایک internal dynamics ہوتی ہیں آہ اور وہ ایک monolies بھی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی position کو تھوڑا improve کرنے کے لیے کچھ اپنے جو حملے تھے ان کے اندر آہ اضافہ کیا لیکن الحمدللہ آہ وہ کوئی بڑا ٹی رس انسیڈنٹ پاکستان میں نہیں کر سکے آہ ان کے جتنے عملے تھے ان کو ناکام بنایا گیا اس میں ہماری بھی casualties ہوئیں ہماری ہم نے بھی قربانیاں دیں ہمارے شوہدہ ہیں اس میں فائرس soldiers نے لیکن ان کو کوئی آہ خاطرخہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی آہ آہ سو یہ جو vacuum is اس وقت existed کرتا ہے آہ وہاں پہ ایک security operators کا as and when آہ یہ آگے پڑے گا بہتر ہون گے تو یہ چیزیں control میں آئیں گی اور آہ اس طرح کی organizations کو انشاءاللہ موقع نہیں ملے گا آہenan سوائل پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا. We are very optimistic about it. جنرل صاحب پاکستان میں تمام issues پہ آپ نے روشنی ڈالی economic situation پاکستان is going through very hard economic situation mini budget بھی پیش کر دیا گیا ہر طبقہ زندگی پاکستان میں economic صورتحال سے پریشان ہے آپ یہ بتائیے ہمارے defense کی اوپر اس economic situation کا کتنا pressure ہے اور اس pressure کی وجہ سے آیا ہمارا جو کوئی defense related operations ہیں ہماری foreign procurements ہیں اس کے اوپر بھی کوئی اثر پڑا ہے یا ہم کوئی compromise نہیں کریں گے انڈیا کا آپ نے پہلے ہی ذکر کیا اس situation میں ہماری defense purchases بھی ہیں so military national security domain میں تو حکومت کو strength ضرور کرتی ہے اس کو اپنا feedback دیتی ہے input دیتی ہے economic situation is impacting defense اور کتنا ہمارے اوپر defense budget کے اوپر کتنا pressure ہے کوئی ہم نے demand کیا یعنی arm forces نے حکومت نے کہ defense budget کو بھی review کیا جائے انفلیشن ہے پرائیس ہائی کہ that is affecting thank you thank you دیکھیں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ economy drives everything ہاتھ چیز کے اندر ایک جو معاشیات کا عمل دخل ہے and similarly defense بھی اسی کے دریے support ہوتا ہے but despite challenges یہ challenges کوئی نئے نہیں ہیں ہمارے معاشی challenges نئے نہیں ہیں ہم بہت عرصے سے ایک اس طرح کی challenge face کر رہے ہیں but الحمدللہ مسئلہ فواج نے ان تمام economic resources کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے resources کو سامنے رکھتے ہوئے even last جو defense budget تھا اور اس سے پہلے سال جو inflation کی مد میں اضافہ تھا وہ بھی نہیں لیا تھا so we are very well aware and and despite all this within the resources that we have اور اب اگر اپنے defense کے budget کا معازنہ کریں ہندوستان کے defense کے budget سے تو اس کا کوئی match ہی نہیں ہے but still we are within these limited resources that we have الحمدللہ ہم نے اپنی دفاعی صلائیت کو برقرار بھی رکھا ہے اس کی capacity enhancement بھی کی ہے اس کو بہتر بھی بنایا ہے اور ہر طرح کے خطرات سے پیرونی یا اندرونی انسینمنٹنے کے لیے تیار ہے اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تیوی سے اچھے کچھ عرصے کے اندر رجیستان اور یہ جو پاگ آفان بارڈلل ہے اس کے اوپر یہ KP کے جس کو ہم نے سیٹل لے دیا قرار دیا ہے اس میں forces کے اوپر حملوں میں اضافہ ہوا ہے یہ almost جو حملے تھے اس کی تعداد بہت زیادہ کام ہو گئی تھی ایک وقت کے اندر تو اس کا جو basic security ہمارے operations سے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا اس میں آپ کے نکتہ نظر کے مطابق اضافہ کی وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں کیا دوسری طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے جن جو طالبان ہیں ان کی وہاں پہ check and balance نہ ہونا main وجہ ہے دوسری چیز یہ کہ جو بلچستان کے اندر element ہے اس میں بی ایل اے بی آر اے وغیرہ تو ایک جگہ پہ ہیں کیا وہاں پہ آپ آئی ایس آئی ایس کا element بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی وہاں پہ دوبارہ متحرک ہوا ہے اس پہ ذرا مل رہی ہے last question first آئی ایس آئی ایس کا across تو جیسے بتایا کہ موجودگی ہے باقی مختلف چھوٹی organizations کبھی کبھار اپنے اپنا وزن بڑھانے کے لیے as a franchise نام استعمال کرتی ہیں پاکستان کے اندر آئی ایس آئی ایس کی اس طرح سے موجودگی نہیں ہے جہاں تک حملوں میں اضافہ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ میں نے جیسے کہا کہ ایک تو security void ہے وہاں پہ ازر تقزیس کرتا ہے اور یہ جو organizations اتنے عرصے سے سالوں سے کئی سالوں سے مختلف elements کی support کتر وہاں پہ قائم تھی ان کے پاس ان کا ایک where it all develop ہو چکا تھا وہ where it all ایک دو دن میں نہیں ختم ہوتا it takes time and ہماری کوشش بھی یہ تھی کہ before یہ where it all ان کا ختم ہوتا ہو اور اس سے پہلے کہ دوبارہ یہ connect ہو ان international languages کے ساتھ تو ہم اس سے پہلے جو reconcilable elements ہیں ان کو اپنے real میں لے ہیں اور جو reconcilable نہیں ہیں ان کو پھر ہم we can take them on جیسے وہ ایک term use کی جاتی ہے counter-incigency میں drain the swamp اگر ایک swamp ہے اس کے اندر آپ نے کچھ کرنا ہے تو best is کہ اس کو پہلے drain کر لیں اس کے بعد جو اس کے اندر رہ گیا اس کو نکال لیں so this is how we were trying to go about it so in اس دوران اس وائڈ کے دوران اور جیسے میں نے کہا کہ اپنی ایک ٹیبل پہ اپنی تھوڑی سی بزن بڑھانے کے لیے انہوں نے کچھ عملوں میں اضافہ کیا دوسری بات جو آپ اگر آپ بات کریں کہ جی کیولٹیز کا بھی ہم رپورٹ کرتے رہتے ہیں اس کے اندر اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ we have been very aggressive in the last few years we have gone after them جب آپ ان کی ہم اب بلوچستان میں for example ایسی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ ہم پہلے کبھی نہیں گئے تھے جہاں پہ ان کی ہائیڈاؤٹس تھی اور جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئیتے ہیں when you go after them اور خاص طور پہ کیونکہ newly merged district میں آبادی آ چکی ہے انہی کے اندر کہیں ان کے facilitators بھی ہوتے ہیں جو ان کو کرتے ہیں جب آپ ایسی جگہ پہ آپ کرتے ہیں you going after them either in the hide outs اور کئی urban areas میں so you are not the first person who fires a bullet پہلے fire آپ پہ آتا ہے اور اس کے بعد آپ ریعک کرتے ہیں so جب آپ aggressively ان کے پیچھے جائیں گے so you are bound to take casualties and our soldiers our 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 offices are ready to do that because ہمارا مقصد اس 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 افرید سے اس ملک کو نجات دلانا ہے اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم دیں گے انشاءاللہ اور ہمارے operations بہت اگریسیولی ہم نے ان کو پرسو کیا اور بہت کامیابی بھی ملی ہیں بہت کامیابی ملی ہیں اس میں but as i said when you go after them when you get aggressive so آپ you are also bound to take casualties so that is what it is میرا نام پرویز شوکر سجن میں ڈیلی جنگ سے وابست ہوں آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں invite کیا میرا سوال یہ ہے کہ جنرل آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے دہش وگردی کے خاتمے ملک میں استقام کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے بے تہاشا صبر و تحمل اور قربانیاں دیں ان کے ساتھی ہو نبی کیا اس کے اطراف میں 22 نومبر کو ان کا مدت ختم ہو رہی ہے مزید توسیق کا امکان ہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ غیر ملکی وفود سے آرمی چیف کی ملاقات یں ہوتی رہی ہیں ہمیں فیٹ اف سے نکلنے کے کتنے امکام آنا دیکھیں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایسی بیس سپیکولیشن میں مت انڈلج کریں اپنے آپ کو اس طرح کی بات تھی اس طرح کی کیا سائرائیوں میں مت انوال ہو اور نہ ہی ایسی چیزوں کو ہوا تے فیٹ کے کا کام ہے جو پاکستان نے جو پوائنٹس کور کرنے تھے وہ سارے ہو چکے ہیں اور ہاں آنے والے وقت میں ہاں 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 سوہیل رانہ سوہیل نے بھی فرمایا کہ ہی ہیں فورس کی آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ ٹیررس کی کتنی ہوئی ہی آپ ٹیررس کتنے مارے گئے ہیں بہت زیادہ ہے بہت مارے بھی ہیں اور گرفتار بھی بہت کی ہیں اس کے دوران آئی بیوز میں اپریشنز میں ایریہ دومینیشن اپریشنز میں ایریہ سینیٹیز اپریشنز میں ان سب کے اندر مختلف قسم کے اسلاح بھی ریٹریف ہوتا ہے ایمونیشن ریٹریف ہوتا ہے لوگ پکڑے جاتے ہیں فائر ایکس چینج ہوتا ہے اس میں ٹیرس بھی مارے جاتے ہیں یہ پورا فگر ہے سارے آل دیس فگر دیر اور کلوسل ڈیمیج نے انکرڈ آن ٹیرس فیصل رزا خان 92 نیوز سر can you please elaborate although army aviation is doing an excellent job in whatever domain and in whatever duty they are assigned but right now that whole fleet needs to revamp Pakistan is in negotiations and the deal was done with Turkey on T-129 helicopters but still it's in suspension because of the US engines so if you kindly elaborate whether this deal is going to be matured and Pakistan is going to take those helicopters and secondly related to Z-10 Zulu from China because again there are trials and Pakistan has shown interest in procurement of these enhanced versions so if you kindly confirm on that and regarding air defense Pakistan has already inducted LY80 low mid so whether Pakistan is enhancing air defense missile capability because in the light of S-400 particularly thank you right as far as evasion fleet is concerned as I said depending on our requirements and the threat across we keep upgrading our fleets similarly aviation is also being upgraded depending on the resources available as far as the Turkish deal is concerned we've moved on you mentioned the Chinese negotiations yes hopefully hopefully we'll be getting some gunships from there as far as uh 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 another question what was your question yes a defense in a defense in a years we have done our our upgrade our defense and alhamdulillah right now Pakistan a defense Pakistan armed forces and our defense کا set up alhamdulillah it's one of the best in the world and obviously if we have to within the resources available we'll improve it further sir Naveed akbar on news sir sir you have said 93% of the defense reporters have been there and a good security is on the side of the سیکیورٹی دے رہی ہے کیونکہ بہت زیادہ سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہر آرمی کی اپنی ذمہ داریوں سے بہت اچھے طریقے سے پوری کر رہی ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی بات کی کہ سی پیک اگر آپ بات کریں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیلز تو آپ کو آبیسلی سی پیک آثورٹی سے مل سکتی ہیں بٹسنس وی آر انواللڈ ان دے سیکیورٹی ڈومین الحمدللہ سی پیک پروجیکٹس کی پروگرس بہت اچھی جا رہی ہے میں نے اس لیے کہا بھی آپ کو کہ ہم نے جو آپ کو کروڑ پاور پروجیکٹ کا وزٹ کرایا تھا وہ اسی مد میں تھا اور اور بھی کچھ ایسے پروجیکٹس جو کہ ابھی نیرنگ کمپلیشن ہے ہم اس کے بھی میڈیا کو وزٹ کرائیں گے تاکہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں بکوز یہ پروپیگینڈا جس وجہ سے کیا جا رہا ہے جہاں سے انیشیٹ ہو رہا ہے جو اس کے محرکات ہیں اس سے آپ سب بھی واقف ہیں اور میں نے اس لیے کہا کہ اس پروپیگینڈا کو کہ لنکجز جہاں جہاں جاتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں سو اس پروپیگینڈا کو مطلب آپ ضرور دیکھیں اس کو ایویلیویٹ ضرور کریں اور اسی طرح ہم نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ پروجیکٹس کے اوپر لے کے بھی جائیں گے ابھی انشاءاللہ سو آل ان آل سی پیک اس پروپیگینڈا کو مطلب ہے اور اس کی سیکیورٹی جن جن پروپیگینڈا کے اوپر کام ہو رہا ہے وہاں پہ الحمدلاللہ پوری طرح سے سیکیورٹی پروائیڈ کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ان کی پروپیگینڈا سنوٹ چل رہی ہے ہینکیو حثمان خان سر سمہ ٹی وی سے میں جاننا ہی چاہوں گا کہ جب سے افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے پاکستانی دیمانڈ کر رہا ہے پوری دنیا سے کہ افغانستان میں انسانی بہران جنم لے سکتا ہے اور عالمی برادری کو کچھ کرنا ہوگا کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری ابھی تک خاموش بیٹھی ہے اور اگر عالمی برادری کوئی ڈیمانڈ کری ہے افغان حکومت سے تو کیا ان تک وہ میسیج پہنچایا گیا اور وہ اگری ہو رہے ہیں یا نہیں ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے پر دیکھیں یہ اگین ایک فورن آفس کی دومین میں یہ جاتا ہے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور اور آبابیسلی انٹیہ رمکان گوہران گوہرنٹ is also very well aware of what the world wants اور انہوں نے اس محملے میں کئی لیول پہ آئیس لیول پہ ان کی ملاقات بھی ہوئے اسے میں نے کہا بھی ریسیٹی ہوئی ایسی فورن مینسٹرز فورم یہاں پہ تھا تو ایک ایسی نگلی ہے تو ایسی نگلی ہے زائد فاروق ملک ملک آپ نے جیسی طرح بات کی کہ جو دو ہزار بائیس ہوگا پچھتربی سالگرہ کی جو تقریبات ہیں وہ ہوں گی ان تقریبات میں تئیس مارچ بھی ہے چودہ اگست بھی جس طرح ہر سن تو نیا ویرینٹ کا بھی آپ نے تذکرہ کیا لاسٹ ٹائم یہی وجہ بنی تھی کہ پریڈ نہیں ہو سکی تھی تو کیا اس فعالے میں کوئی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تئیس مارچ کی پریڈ اس طرح ہوگی چودہ اگست کے اور سری لنکن ایک ناخشکوار واقعہ ہوا تھا اب کیسے ریلیشنشپ اس کو دراج ساتھ نہیں آئی اس حوالے سے کیونکہ پاکستانی قوم نے وہ اچھا رسپانس کیا اس حوالے سے سری لنکن نیشن کا بھی بڑا اچھا اکنالیجمنٹ ہے اس کے پر گوونٹ لیول پہ میں اس کے پر اس طرح سے کومنٹ نہیں کر سکتا بات پاکستان کی گوونٹ نے اس کو اکنالیج کیا اس کو سری لنکن سائٹ سے بھی بڑا پوزیٹیبلی اکنالیج کیا گیا ہے تایس مارج کی پرید انشاءاللہ ہوگی اللہ کی حکم سے اور پیچھے سال بھی کووید پروٹوکالز کے تحت ہوئی تھی اور دپنیگ on the condition of the اس وقت جو بھی stats ہوئے کووید کے جو انسیو سی کی 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 جو انسیو سی جسی سی که گا بات انشاءاللہ we are very hopeful that تایس مارج کی پرید ہوگی اور اپنے ٹائم پہ ہوگی can we have the last question now this is the last question sir جاوید گلوچ بیرو چیف نیو ٹی وی sir sir پہلے تھوٹی در پہلے اکنامک سیچوشن کی بات ہوئی عاشی سورتحال جو ملک کی ہے اس میں ڈیفینس بھی ہے عوام بھی ہے تو پاک فوج کا ڈریکٹ تلق عوام سے بھی ہے sir کیا پاک فوج کی نظر ہے جو مہنگائی ہے ملک میں اور جو لوگ فیس کر رہے ہیں مہنگائی کو جو سورتحال پیدا ہو رہی ہے لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس پہ کوئی نظر ہے sir آرمی کی اور کوئی گورنمنٹ سے کوئی باتچیت چل رہی ہے کس پہلے سے دیکھئے باتچیت تو اکانومی پہ کیا کرنی ہے فوج نے فوج تو اپنا obviously ہم اپنا ڈیفینس بجٹ کے مطابق remaining within that کرتے ہیں بٹھ عوام پاک فوج بھی عوام سے ہی ہے اور پاک فوج کا ایک سپاہی ایک افسر بھی اسی دکان سے جا کے چیز کریتا ہے جہاں سے باقی عوام کریتی ہے تو بالکل احساس ہے اس چیز کا اور اس کے اوپر جہاں پہ جس فورم پہ جس طرح کی اسسسٹنس فوج کی طرف سے دی جا سکتی ہے وہ آفر کی جاتی ہے اور اس کے اندر جو انپوٹ دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں لاسٹ قویسٹن وہ پیچھے جی لاسٹ جس سے بہت شکریہ میرے سوال کا کچھ حصہ آگے کچھ دیر پہلے عثمان صاحب نے کیا میں صرف یہ پوچھنے چاہ رہوں آپ نے ذکر بھی کیا سر یہ جو پاکستان جس طرح سے افغانستان کے اندر انسانی علمیوں کو جاگر کر رہا ہے وہ بے مثال ہے اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے حالی میں جو فوراں اوائی سی فوراں حضرہ کی جو کانفرنس ہوئی تھی سر آپ اس کے نتائج سے کس حد تک مطمئن ہے کیا پاکستان کو جو توقعات تھیں وہ اس کانفرنس سے پوری ہوئی ہیں اور اس ڈومین میں اور مزید کیا کچھ کیا جا سکتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ ہر پریس کانفرنس میں ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بعض اناثر جس قسم کا مضمون پروپیگنڈے میں مصروف رہتے ہیں وہ یقینا پاک فوج کے لیے بھی ایک بڑی ڈسٹربنگ بات ہے اس حوالے سے آپ بتائیے کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیا وہ کون سے اناثر ہیں کیا وہ اندرونی اناثر ہیں بیرونی اناثر ہیں اور ان کو اس قسم کے پروپیگنڈے سے روکنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے پاک فوج اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہے دیکھئے اس فر از OSE conference is concerned frankly I have nobody to comment on that but day before yesterday the foreign minister of پاکستان gave a very detailed briefing on that and as I understand Alhamdulillah it has gone very well and the message is across and it is being acknowledged throughout the world پروپیگنڈا کے بارے میں جس تا میں نے کہا obviously اس کا صدیباب کرنے کے لیے ملکی سطح پر انفرادی سطح پر اعتماعی سطح پر ہر سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ایسے laws کچھ ایسی regulations کی بھی شاید ضرورت ہے جس کے تحت اس پروپیگنڈا کو target کیا جا سکے اور جو لوگ اس پروپیگنڈا میں involved ہیں ان کو کیفرے کے دار تک پہنچا جا سکے ان پر قانون کی گریفت مضبوط ہو سکے اس مد میں حکومت پاکستان کا اقدامات کر رہی ہے ایکلی یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا فیک نیوز وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم جیسے پڑھ لکھے لوگ بھی بغیر کسی تصدیق کے وہ چیز آگے چلا دیتے ہیں سو بیسٹ ون کن دو اس کو روکنے کی ضرورت ہے اس کے بات obviously there are laws which needs to be need to be enacted تاکہ ایسے لوگوں کو example بنایا جا سکے تینکیو بری مچ ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آئر میں ریجرنل بابر افتخار پریس کانفرنس کر رہے تھے اس پریس کانفرنس کے مقصد خطے کی صورتحال کا جائزہ لینا تھا ہندوستان